اللہ مصدر عالی سیدنا و مولانا محرومت معدل جود والقرر معالی و مالک و صلی لبائی 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 یا حسول راہا تاج دابل ختم نمد برزید لحد میں عشق روخ شہر کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراب لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا یا رسول اللہ وہ کیا بہت سکے جو یہ سراب لے کے چلے غوثِ عظم غوثِ عظم بمنے پے سرو ساما مدد اللہِ دین مددے کا پانینا مددے سنیم سنیم نعرائے یا خوثِ عظمی سنب امدد شاہ احمد جزا خام قدرے آرہِ دن جلخشِ حیثِ عالم نصرِ نورِ قدرہ امدد شاہ احمد جزا خام قدرے آرہِ تحریک لبائی کا پاکستان کے جانب سے ہماری پی پی کی طرف سے میں جس کے انتخابات بڑے جمع پتے سے لڑے ہیں نانچی آمد صاحب اسی کیمکہ اینداد کیا گیا جس میں ہمارے کوسی بی پی گئے ہمیں ایک بار بھی دشریف رہتے ہیں استاذ علامہ مولانا صلیت دولت علی شاہ صاحب اور عزت علامہ مولانا بار بار صاحب اکلا صاحب علامہ صاحب اور دیگر کارعونا علامہ اور آپ سب سامے خوشتی فرما ہے اللہ کریم ہم سب کی اس آخری کوشتر پر دیکھتے ہیں آمین جنابی اخری یہ جو اسلاماں مہینہ جہ رہا ہے یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے بسانے دنس پر آئے اور یہی دن ہے آپ کے بسانے دنس پر آج کس کینپ پر میں آغاز کلام حضرت صدیق اکبر کے پاک نام سے کر رہا ہوں کیونکہ ہماری یہ مذہبی تنظیم سیاسی تنظیم ہے مذہب اور سیاست جداد نہیں ہیں ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ سیاست کیسے کرنا چاہتے اور سیاست ہمیں وہ طاقت دیتی ہے کہ مذہب کیسے کرنا چاہتے ہیں ہم سیاسی قوتوں کو مذہب کی خدمت پر معمول کرتے ہیں اور مذہبی تقدس کے ساتھ ہم سیاست کے میدان میں قدم رکھتے ہیں ہمارا مذہب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہے اور ہماری سیاست نظام مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے وہ اور دیتی لوگ ہیں تو سیاست کو مذہب سے چھتا اور مذہب کو سیاست کا غیر ملتے ہیں وہ نامو سے رسالت سے رفاق نہیں نبھا سکتے وہ عقیدہ خرم پر یبوت کی باسوالی نہیں کر سکتے نامو سے رسالت عقیدہ خرم پر یبوت ان کی شعب کو وران وران ہے سیاست کو مذہب سے چھتا کہنے والے امریک اور برطانیہ کے یہ بیروخات یہ فتر کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہے یہ ملک کی پتا کے لیے بھی خطرہ ہے پاک مدل پاکستان کی سالمیت کراس اگر کہیں پوشیدہ ہے کہ نامو سے رسالت ہے وہ کی درد میں نبوت ہے اگر نامو سے رسالت سے وفا لفائی گئی اگر ہم کی درد میں نبوت سے وفا لفائی گئی یہ ملک بھی سلامت رہے گا ترد کی شہرات میں گابتا نہیں رہے گا یہاں خرمازی کو شمع ہو گئی ہیپی نوئیئر ہیپی نوئیئر ہیپی نوئیئر ہیپی نوئیئر ہزور سوئیینی تاج الشریع مفتی اخترہ زارہ آپ سے سوان ہوا کہ ہیپی نوئیئر کہنا اور نئے سال کیامت پر مبارک بات دینا یہ جائز ہے مقاچہ شریع مفتی اخترہ اخترہ زارہ زارہ زیادہ فرماتی ہیں اگر نصارہ سے تشکو نہ ہو کفار سے تشریح نہ ہو محصال نو کیامت کی مبارک بات دینا اس میں کی مزائکہ نہیں یعنی ناش کانا نہ ہو اور ناجائف و حرام کانوں کا ارتکاب نہ ہو عورت کا زیاد نہ ہو دولت کا زیاد نہ ہو شرم و حیاء کی مخالفت نہ ہو اور نئے سال کی آبندہ بزارہ تشکو کرنا اس میں بلدہ رج میں سلام اپنی تر پیش کرتا ہوں تحریف کردائی کا پاکستان کی سیاسی قیادت کو جنہوں نے قوم کو ہر موڑ پر رسول اللہ کے گمبت کا مستانے کیا موڑ پر نیو یئر نائٹ کی پھینٹی ہوئی گناستوں کی آگے بن بانگا تحریف کردائی پاکستان کی سوچنے بڑھ جانگا نیو یئر نائٹ کی تاریخی میں حرام کاری کے رستے پر چلنے والوں کو اگر شرم و حیاء کا رستہ دکھایا احترام آدمیتو نسل انسانی کی شراحات کا رستہ دکھایا وہ تہرے گل اگر پاکستان کی ریادت ہے بھائیوں نے بتایا کہ نیو یئر نائٹ کلپوں میں نہیں بیتائی جائے گی نیو یئر نائٹ نائٹ کارے میں نہیں بیتائی جائے گی ہیپی نوئیئر کی صدای بلند کرتے ہوئے شراب نوشی نہیں کی جائے گی اور عرفوں کی تقدیس کو پعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ نیو یئر کمن کے موقع پر مصطفیٰ جان اللہ پہ لاکھوں سلام پردہ جائے گا یا پھر یارسوں میں نائٹی سمائے بلند کی جائے گی آج پارے میں موزن نوات کا ہمارا بجائے جائے گا ہمارا ساتھ شروع ہو رہا ہے وہ داکہ گانگ مکش کی چہنٹ کے سائے گی شروع ہے یار سورج دو ہزار تائیس کے نوٹ کے ہوئے سورج اور دو ہزار چوبیس کے چٹھتے ہوئے سورج کی ان ساتھوں میں ہمیں صدیر کے اکبر کا چودہ سو سال سے جمٹتا شاند نظر آ رہا ہے سنا صحافی اینکر مبصر تجزیہ نگاہ گولم نگاہ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر بھائی قالم سے آپ ملک کا نظام کیسے چلائیں گے آپ عائشت کو آگے کیسے بڑھائیں گے آپ کی خارجہ بولشی کیا ہوگی آپ صفانت کاری کے معاملے کو کیسے سلچائیں گے ہمارا ایک ہی کے بات ہے جس طرح صدیر کے اکبر نے ملک سے لایا ہمی میں سے ہمیں رکھ سلائیں گے جس طرح صدیر کے اکبر نے معیشت کو آگے بڑھائیں گے ہمی میں سے بڑھائیں گے صدیر کے اکبر نے سود کی جنہیں کار کار چودہ سو سال تک اکبر نے مسلمین کو بیغار دیا کہ سود پر معیشت کا باروں مدار نہیں تھی بلکہ رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں معیشت کی بڑھائیں گے یا رسول اللہ فائد یا رسول اللہ فائد یا رسول اللہ فائد منابے والوں کو ہم سر مدیوشن کا پیغام دینے ہیں ہم حقیقی مسلمت کا پیغام دینے ہیں آؤ صدیر کے اکبر کی سیاست کو آمن دھان لو آؤ صدیر کے اکبر کے ترزے حکمران کو بنالو آؤ صدیر کے اکبر کی ترزے سیاست کو بنالو تحریک لپائی کا پاکستان کی سیاسی اکبار کا بالتک اور مارتک جنہ ہے صدیر کے اکبر کی سیاست کے ساتھ عمر باروں کے عاظم کی سیاست کے ساتھ اور انشاءاللہ در کا کنج برش کی نظرہ انہائیت کے سبگے جب تحریر لبائی پاکستان قومی اس حقلی میں واضح سریعہ پہنچے گی تو دمیان کو دکھائے گی خلافت اے زندگی کا جلوہ خلافت اے زندگی کا زمین یہ ہمارا چیلنج ہے اکرانی عالم کو ہم پھلے بندوں چیلنج دے لکھے ہیں کہ صدیق اکمر کی طرح کامیاب تر سے حکومت کو جور ہے تو ہمیں دے خلافت اے خاروقی کی طرح کامیاب تر سے حکومت کو جور ہے تو ہمیں دکھاؤ جور اب آج بھی مفتاج ہے خلافت اے خاروقی کی اکرانی خاروقی اعظم کے دیوانی کا جور اب آج بھی مفتاج ہے آج بھی اکرانی عالم نے تسلیم دیا کہ جو اکرانی جہاں مانی جو ترج حکمرانی اب وہ در عمر کا تھا اس نے انسانیت کی وقت ہے اس نے شرفِ آدھویجت کا انہیں سار کہ حضرت میں سار کیامت اور جنابِ ابو بگر صدیق اکبر کہ یومِ مسار کی مناسبت سے ہم کھلے دن کو یہ کہہے ہیں کہ ہم صدیق اکبر کی پیاروکار ہیں ہم فاروقی آزم کی پیاروکار ہیں ہم عثمان کے پنی زنوگین کی پیاروکار ہیں ہم مولا علی کے پیاروکار ہیں ہم حسلین اکریمین کے پیاروکار ہیں ہم حسلین اکریمین کے پیاروکار ہیں ہم فارس ہیں پبرو احد اور حدین والوں کے ہمارے ہاتھ میں مضبوط طریق قانون آئین قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے قائن میں قانون ساشی میں اور طرف حکومت میں ہم واشنگچن وائٹ ہاؤس ہمارے خطوط ملتے ہیں صدیق اکریمین کے پیاروکار ہیں جناب سلیق اکریمین کے پیاروکار ہیں جہاد پر تجھائی کی جناب فاروق آزم کی سحاصل رکھومت کی بنیاد جہاد پر اصطیب صدیق اکریمین کے پیاروکار ہیں چدیق اکر نے حکومت کی آتے ہیں نماز کی حفاظت کی سکھات کی حفاظت کی وقیلت تجھائی کی حفاظت کی صدیق اکر نے حکومت کی ختم نبوت کی حفاظت کی صدیق اکریمین کے پئر censمتBER نہیں کیا صدیق اکبر نے ملک کو سمارنے کے لئے مائشت کی کھوکنی تساکشے میں نہیں تھاما بلکہ صدیق اکبر نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تاریمات کو تھاما اللہ اور اللہ کے رسول کے اشکان کو تھاما اگر پاکستان آج رسول اللہ کے ترز حکومت ترز سیاست میں چل پڑے تو انشاءاللہ چشم زدن سے پہلے پاکستان سوپر پاکستان باپا جو فادم حسین رسول احمد رمائے گٹھتے تھے جیسے کہ ہاتھیں ساپیان کر رہے تھے کہ ہمارا منشود فرا منشود ہے اسلام بولو اسلام ایٹی ویویر کی صدای بلند کرنے کا فائدہ نہیں حقیقت میں فائدہ ہے لپائی کا یا رسول اللہ کس نائب بلند کرنے لپائی کا یا رسول اللہ لپائی کا یا رسول اللہ لپائی کا یا رسول اللہ بلند کرنے والوں ان تھنڈی حقاؤں کے پیروں میں کھڑے ہو کر اس شدت کی کھجڑتی سر در آپ میں کھڑے ہو کر رسول اللہ کے دین پر دینا دینے والا بتاؤ ہمارا منشود کیا ہے اسلام ہمارا منشود کیا ہے اسلام ہمارا منشود کیا ہے اسلام کیا جب آج شریف میں یہ حبت ہے تو پیسد ہمارا منشود اسلام ہے کبھی نہیں دے گا کیا زرداری میں اور عمران خان کے لانے میں یہ جو رکھے کہ وہ کہے سکے ہمارا منشود اسلام ہے نہیں کہیں گے ہمارا منشود اسلام ہے رسول اللہ کے مطبعہ کو منشود اسلام ہے رسول اللہ کے امت کے انجانبالوں کا منشود اسلام ہے سدید عمر رسول اللہ کی ان روحانیوں لوگوں کا منشود اسلام ہے بابا خادر کا زمین جب ایک کے ساتھ بتا گے ہمارا منشود اسلام ہے ہمارا منشود پاکستان ہے ہمارا منشود پاکستان کے حواں کیا مدتو کہ اسلام کی بارہ دستی ہوگی اسلام کی بارہ دستی ہوگی بلو اسلام کی بارہ دستی ہوگی اسلام کی بارہ دستی ہوگی اور اسلام کی برکات و سمرات سے پاکستانی عمام خوشحال ہوگی پاکستان پروان چلے گا پاکستان مقابل تشکیر ہوگا پاکستان کی زمینی آبی فضائی حدود کے ساتھ نظریات حدود کا بھی تحفظ ہوگا اور پاکستان میں میکس کر فلسطین کا بھی تحفظ ہوگا پاکستان مسلمان کا بھی تخفظ ہوگا جیبی مسلمان کا بھی تحفظ ہوگا انشاءاللہ ادناع آدمین پشروع اور بسیاہ ہوگا اگر ہے تو اس تخلیق کر بائکا مسئلہ نارد تکبیر نارد تکبیر یا رسول نارد تکبیر نارد صالح یا رسول ایسا نعرہ لگے گا تقبیر کا رسادت کا اور لبائی کا کہ پوپلی اساملی کے درو دیوار میں چھپ اٹھیں گے جب ایک پولنگ سٹیشن سے لبائی کیا رسول اللہ کہنے والوں کی خطر و مسلم کے لکھانے مجھے گے تو دنیا دیکھ لے گی پاکستان کے حقیقے مقا سے دورے ہونے والے ہیں پاکستان اپنی منزل پانے والا ہے پاکستان کے عوام خوشحالی کے رستے پر چلنے والے ہیں پاکستان کے غیور مسلمان کشمیر اور فلسطین کو اضاف کرنے کے لیے تیار ہونے والے ہیں لبائی کیا رسول اللہ کے نعرے یہ بتا رہے ہیں زمین اور زمان تم ہارے لیے، مکیر اور ہاں تمہارے لیے، چھنین چھنا تمہارے لیے، بنے لو جہام تمہارے لیے، دہن میں زمان تمہارے لیے، طاiko represented جہاں تمہارے لیے، ہمائی یہاں تمہارے لیے، اٹھائی تھی ماں تمہارے لیے، نیوئیلگمین семیلوں کے اخت ہم بتا رہے ہیں کہ چلے کہ باہت بنے وہ پھولو کھلے کہ جن ہم بھلے لوحوں دلے سناہوںными کھلے غذا کی زبان تحرے علیہ، غذا کی زبان تحرے علیہ، ہمارا chce محびے ع fezق و محفت ع ان عراط بلد عильم و حکمات حیرت و عثمان ع عصد ع عزت کے لرہتے ناموں میں وزی ع العصد کی سیری دیتے باقی ایک بات کیا گئی ایک صاحب نے آ رہا ہزت کو کہا حضور آم بلی سکت کے لیے کرتے ہیں آپ کی تحریر میں بڑی کارٹ ہوگی ہے کارٹ کیوں نہ ہو مولا علی نے بلی تربار ہوتا ہے تحریر اللہ تحریر میں سکتی کیوں نہ ہو کہ فاروق عاظم کا حاضر کی سکتے ہیں سلام اللہ بلی سکت کے لیے کرتے ہیں بابا جی کے بارے میں کہتے تھے وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بہی کہ سکتے ہیں جس نے غیر رکھا ماں کا پاک دودھ پیا ہو بابا پوشت سے جس نے چاہتے ہیں باقی دو ہوا نے پاہت کہتے ہیں منچت پاہت میں دے وہ ترد بابا میرا بلی باں کا بیٹا دی بابا میرا بلی باں کا بیٹا دی یہاں بے بابا جی بھی یہ بات بیان کی اندرد سے ہم بھی ارسل ہوتی کہ عالی سکتوں کہا گیا کہ آپ سکت قریبے کرتے ہیں سکت قریبے دیتے ہیں تو یہ سختی جو ہے لوگوں کو دھوٹ نہ کرتے ہیں میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں تلوار کو اور میں وسیود اللہ کے دشمنوں کا سرکا کیا ہوں یا رسول اللہ کے لام و شکرہ آمر قوس میرے د مولا را موشتہ جو محدد سیاست پاکستان کے عزیر پورید شاید خلیفہ ہیں انہوں نے یہ واقعہ سما کے سمائے کچھ ہم کیا سما کا مطلب کیا کہ کسی تلوار کیا آنے سمائے میں کہ میرا حرمی تلوار ہو تمہیں حضور کے دشمنوں کا سر اڑا کرتے ہیں ہمارے یہ تلوار ہے حکومت یہ تلوار ہے حکومت یہ تلوار ہے اعتدار یہ تلوار ہے سیاسی مسیرت سیاسی قدر سیاسی طاقت اور بابا جی بھی یہی کہتے تھے جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار نہیں آتی مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا نہیں گا آؤ تحریک لبیق پاکستان کے شامعہ شامعہ چلو تحریک لبیق پاکستان کے قدم قدم چلو تحریک لبیق پاکستان کے دم پتم چلو یہ تلوار علی کی تلوار بن جائے گی یہ درہ فاروق کی درہ بن جائے گا پھر کسی تو مسلمان پر ذل کرنے کی ہمت نہیں ہوگی یہ تلوار تحریک لبیق پاکستان کی صورت میں جب کشمیر کی آزاد ہوگا فلسطین کی آزاد ہوگا اور پاکستان اپنے ہنگی کے مقاسی پورے یہ تلوار بیق پاکستان کے لبیق پاکستان کے لبیق سازی کے فاروق لبیق سازی کا آٹھ ہماری اس بی بی کے ذمہ داروں کے اس عملی اقدام سے آپ تک مہنچ رہا ہے آپ آئے بڑیئے تحریک لبیق کی لکنیت سازی کی مہم میں شامل ہوگی رکن بنئے تحریک لبیق کا رکن بننے کا مطلب اللہ کے قسم صدیق ائر پر مرید ہونا ہے تحریک لبیق کا رکن بننے کا مطلب مولا علی کا مرید ہونا ہے تحریک لبیق کا رکن بننے کا مطلب غوصی آزم ٹھا تھا کنج بخت کا مرید بننا ہے کہہ رہے ہیں کہ اب بیٹ میں آنے کیا مطلب ایمانِ ربانی اور ایمانِ حفظ الرزاق کی فکر کو بنانا ہے کہ آپ کس فکر کو بنائیں گے انشاءاللہ کیا آپ اسلامت کو بکن کریں گے انشاءاللہ کیا یہ کہ آپ حدر پہنچائیں گے انشاءاللہ یہاں آخری بات الیکشنز کے حوالے سے آپ لوگوں کا یہ فرق ہے احلیب طبیق کی شریعوں جن تک موجی ان کا یہ فرق ہے وہ اپنے گھر کے ایک ایک خرق کو کہنے کی مطلبائے کے لئے دیا انشاءاللہ اور اپنے گھر کی محلے کو خوبص کر دیں ٹور ٹور دروازے سے دروازے تک جا کے گھر سے گھر تک جا کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم حضور اللہ کے دن کا پیغام دیں ہم ختم نبوت کے تحفظ کا پیغام دیں ہم مصطفیٰ کریم کے نظام کے نفاظ کا پیغام دیں اسی میں آفیت ہے اسی میں سلامتی ہے ستر کچھتر سال سے کون مختلف قسم مختلف قسم اپناتی رہی کبھی برطانیہ کی سوچ کبھی امریکہ کی سوچ کبھی اور کسی دنیا بھی اس قادر کے دیسے چل دی رہی آؤ رسول اللہ کے دین کا اطلاع کریں رسول اللہ کے دین کی قیمی کریں رسول اللہ کے دین کو مور دیں یاد رکھو آج کا آپ کا دیا ہوا یہ بھوٹ یہ پرچی قبر میں آپ کی بخشش کی زمانت ہوگی حشن میں آپ کی بخشش کی زمانت ہوگی اللہ کریم اور تیسری بار آج کی اس کیم کے حوالے سے اپنی ویئر کے موقع پر جو برام تھا وہ آپ کا کہ ہمارے قائدی نے پھنچایا اس کو بھی نہیں دیمارکزان درس کی بھی یہ بار دوئی آج کیسری اور اہترین بار ان پروڈکس کا بائی مارٹ کرنے یہ کوکا کولا اور میک گونر سمیت کی لیز چپس یہ جھلٹ بلیٹ یہ ایکوشیرہ پانی یہ گول گیچ یہ ٹین یہ سیلیلیٹ یہ کی ایف سی یہ لیٹرن یہ ملک پیٹ اور اسی طرح دیگر اوپر مسنوات کا نام پتا ہے یہ یہودی مسنوات ہیں یہ مسلمانوں کو بیچ کر ان سے پیسہ کما کر ان سے ڈیزائی بنا کر یہ مسلمانوں پر ہی چلا رہا ہے یہ فلسطین کے قاتل بلک موسیقی